سورت اس کی مثل لے آؤ تو یہ قرآن کا چیلنج ہے نا تو تقضیب آج کر دیں عربوں خربوں روپیجوں جنگوں پہ جھوکے جا رہے ہیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ایک تین آیات کی سورت لے آئیں لیکن تیرے سامنے یوں دبے لچے فوسہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے کے موں میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جانے کسی کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ کوئی مقابلہ کر سکے تو جب قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کبھی آپ نے دیکھا کہ جب یہ عدالت کے اندر وکیل بحث کر رہے ہوتے ہیں اور جس وکیل کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے وہ اپے سے باہر ہو جاتا ہے یا لڑائی کے اندر جب کمزور ہوتا ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں بن پڑتی وہ آگے سے گالیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے تو یہ اس کی کمزوری کی دلیل ہوتی ہے یہ جو ناروے میں واقع ہوا اور قرآن مجید کے نصفے کو آگ لگانے کے لئے وہ ایک باقاعدہ اجتماع منعقد کرتے ہیں تو یہ ان کی شکست کا اعلان ہے تو میاں دلیل بنو نہ تو قرآن کا مقابل لاؤ تم میں حمد ہے تو لاؤنا قرآن کا مقابل اور قرآن کا چیلنج ہے کہ ایک صورت لے آؤ قرآن یہ نہیں کہتا کہ ایک سو چودہ صورتوں پر مشتبل کتاب ہی ہو تو تم ہمارے چیلنج کا جواب دو گے قرآن کہتا ہے ایک ہی صورت لے آؤ تین آیات کی لاؤ نہ سارے کٹھے ہو جاؤ سارے فوسہا کٹھے ہو جاؤ اپنا سارا سرمایہ جھونک دو اہل زبان کو جمع کر لو قرآن کا چیلنج چودہ صدیوں قبل بھی تھا اور قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے جاؤ اس کی مثل ایک صورت لے کے آؤ اور پھر فرمایا فَاِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا تم کبھی بھی نہیں لاسکے اور سنو تم کبھی بھی نہیں لاسک ہوگئے یہ چیلنج ہے قرآن کا تم کبھی بھی نہیں لاسکو گے اور نہ تم لاسکے ہو قیامت تو آسکتی ہے قرآن کا مثل نہیں لاسکتا تو شکست خردہ بندہ گالییں دے گا شکست خردہ بندہ پھر قرآن مجید کو لے کر کے اس کو آگ لگانے کوشش کرے گا لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ جب قرآن مجید کے نسخے کو آگ لگائی جاتی ہے اس کا نور اڑ جاتا ہے وہ خالی لفظ رہ جاتی ہے یا قرآن مجید کو جب پھینکا جاتا ہے یا کوئی بندہ اس کو یوں ڈال دیتا ہے اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ ایسے پھینک دے تو وہ کفر ہوگا اگر احانت کی نیت سے کرے اگر اس کے ہاتھ سے ویسے گر جباز کا تلاوت کرتے ہوئے ہو جاتا ہے تو وہ ایک عمر آخر ہے تو قرآن مجید کو اگر کوئی پھینک دیتا ہے تو اس کی آیات کا نور جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے تو وہ خالی لفظ رہ جاتے ہیں اور اگر کوئی آگ لگاتا ہے تو وہ قرآن مجید کو آگ نہیں لگا سکتا اس کو تو آگ لگتی نہیں ہے یہ تو سینوں میں محفوظ ہے یہ تو روحوں پہ لکھا ہوا ہے آگ کہاں کہاں لگاؤگے یہ تو لوح محفوظ پہ لکھا ہے یہ تو آسمانوں پہ لکھا ہے یہ تو سینوں میں لکھا ہے یہ تو روحوں میں لکھا ہے یہ تو قلوب میں لکھا ہے یہ صرف خالی کتاب نہیں اقبال کہتا ہے فاشمی گوئم آنک دردل مزم رست این کتابِ نیس چیزیں دیگرست مجھے اگر تم کھل کے پوچھو تو یہ کتاب نہیں یہ کوئی اور ہی شئے ہے این کتابِ نیس یہ کتاب نہیں ہے چیزیں دیگرست یہ کوئی اور ہی شئے ہے جو سینوں میں حلچل پیدا کر دیتی ہے گر تو میخاہی مسلمہ زیستن نیس ممکن جزبہ قرآن زیستن اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا تو قرآن کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں جی سکتا تو یہ قرآن زندگی ہے یہ قرآن ہماری روح ہے اور یہ قرآن باطن کا اجالہ ہے یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک صدرہ تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے دوسرا صدرہ تمہارے ہاتھ میں ہے اس کتاب سے وابستگی دنیا آخرت کی بہتری کی زمانت ہے اور اس کتاب کی تلاوت دن کی دن کے اجالوں میں اور رات کی تنہائیوں میں مومن کی زندگی کا نور ہے اس کی تلاوت معمول زندگی بناو آج کفر آج کفر جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ ان کی زندگی اس کتاب کے ساتھ ہے اور اس کتاب کے ساتھ وہ نفرت اپنے لوگوں کو سکھا رہا ہے یہ نفرت کا اظہار تھا لیکن میں نے کہا کہ اس بجی ہوئی آگ خواب کے اندر بھی بجی ہوئی راگ کے اندر بھی چنگاریاں موجود ہیں انہوں نے سمجھا کہ ہم نے جو ہے وہ مسلمانوں کے وجود کو توڑ دیا ہے لیکن وہاں سے ایک نوجوان اٹھ کے جو ہے وہ اپنی غیرت کا اظہار کرتا ہے تو اس بجی ہوئی خواہ شاگ آپ کے اندر بھی چنگاریاں رکھی ہیں لیکن دشمن کو جواب ہم تب دے سکتے ہیں کہ جب بھی اس کتاب پر عمل ہماری زندگی کا حصہ ہوگا آپ کا کوئی دن قرآن کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے اور اپنی نسلوں کو بھی اس کا عادی بنائیں چاہے دو رکوع ہی روزانہ پڑھیں لیکن دن کا آغاز قرآن سے کریں پھر دیکھنا کہ یہ کتاب کس قدر جو ہے وہ اٹھاتی ہے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سارے شہر تلوار سے فتح ہوئے مدینہ قرآن سے فتح ہوا حضر مصب بن عمیر کو حضور نے قرآن دے کے بھی جاتا کہ جاؤ جا کے ان کو سناو اور پھر دلوں کے اندر قرآن اترتا گیا تو یہ قرآن زندگی بخش ہے یہ حیات آفری کتاب ہے اللہ اس کتاب کا چرہ ہاں ہماری